الیکشن سے پہلے امران خان نے جہاں پولیس، بلدیاتی نظام اور صحت کے حوالے سے وعدے کیے وہیں تعلیم کو بھی ترجیح بنانے کا دعویٰ کیا آج تعلیم کی مانٹرنگ کرنے والی انجیو الف اعلان نے امران خان کے اس وعدے کے پورے ہونے کی تصدیق کر دی رپورٹ کے مطابق پرائمری تعلیم کے حوالے سے پاکستان کے پہلے تیرہ ازلا میں پختونخواہ کے گیارہ ازلا شامل ہیں جبکہ ہریپور مجموعی طور پر تعلیم کے حوالے سے پورے ملک میں اول آیا خیبر پختونخواہ میں حکومت بناتے ہی تعلیم کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کیا اور تعلیم کے بجٹ میں ریکارڈ اضافہ کیا پچھلے چار سالوں میں تعلیم کے بجٹ میں ایک سو اٹھائیس فیصد اضافہ کیا گیا اسادزہ کی حاضری یقینی بنانے کے لیے مونٹرنگ سسٹم بنایا گیا یہ بالکل یہ خیبر پختونخواہ حکومت نے غیر حاضر اسادزہ کے لیے آن لائن ایکشن سسٹم مطارف کر رہا تھا جو کہ بائیومیٹر سسٹم کے ساتھ کنیک کیا گیا تھا اس سسٹم کے مطارف کرنے سے جو شرح حاضری ہے اسادزہ کی اس میں بھی کافی بہتری ہے یہ اور چار سال میں اس کے نتائج ناقابل یقین ہیں دے لاکھ بچے پرائیوٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں منتقل ہو چکے ہیں خیبر پختونخواہ کے سرکاری سکول عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں صرف دو سال میں ایک لاکھ بچے نجی سکولوں سے سرکاری سکولوں کو منتقل ہوئے دوسری طرف نوٹنگیوں اور ڈرامے بازیوں سے عبارت دس سال کی مسلسل حکومت پولیس، بلدیات اور صحت کے شعبوں کی تباہی کی داستانیں ایک طرف جبکہ کروڑوں بچے سکولوں سے باہر تیس سال پاکستان کے سب سے خوشحال صوبے پر حکومت کرنے والے تعلیم کے شعبے کا بیڑا غرق کر چکے جبکہ جنگ سے تباہ حال صوبے کو پاکستان تحریک انصاف محض چار سال میں صفحے اول میں لے آئی یہ ہے وہ تبدیلی جس کا وعدہ تھا